آپ تک ان افعاؤں کو پھیلا کر یا سوشل میڈیا میں شیئر کر کے کتنا فائدہ ہوا سوائے مرکز نظام الدین اور دعوت و تبلیغ کے بدنامی کی آپ ان لوگوں کو بدنام کرنے چلے جنہوں نے ساری زندگی اس امت کے لئے روتے میں کسار تھی مزدور تاجیر امیر و غریب جھوپر پٹی میں رہنے والا بنگلے میں رہنے والا عورت ہو یا مرد بچہ ہو یا خاتون شہری ہو یا دیہاتی ہر ایک کی تھبٹی پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر اس کے رب سے ملانے کی جلد و جہد کرتے ہیں مہنوں پیدل چل کر جماعت میں چلتے ہیں وہاں جاتے ہیں جہاں راستہ نہیں جاتا بجلی نہیں ندیاں پار کر کے جانا پڑتا ہے وہاں جاتے ہیں جہاں راستہ نہیں جاتا ان جنگلات میں جاتے ہیں جہاں کے درندے خطرناک ہیں جہاں کے چرند پڑند حیبتناک ہیں کھانے کے لئے میلوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے ان کو بدنام کرنے چلے جو ساؤسو مالیہ کے پہاڑیوں میں چڑھ کر آزام تھی افریقہ کے جنگلوں میں مسلح بچا دیا عرب ممالیہ کو سمجھائے کہ دعوت و تبلیخ کیا ہے امت کی تڑپ کیا ہے راتوں پہر بلاورس دوسروں کے لئے رونے کا مطلب کیا ہے اور اس میں مزا کتنا ہے اور اللہ کی مدد مسرت کتنی ہے آپ ایسوں کو بدنام کرنے چاہیں جن کے چولے میں مٹی کا تیل ختم ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر مانگ لیتے ہیں اور چولہ بن تیل کے جل پڑتا ہے چندہ نہیں کرتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان تحریروں سے ان افواہوں سے بکے ہوئے احباری تراشوں سے اس عظیم کام کا بال دیکھا کریں گے برسوں سے جلائے و چراخ کو اپنے پھونک سے بجا دیں گے خسم خدا کیے جب سے کام کے بنیاد ڈالی گئی قربانیوں پر ڈالی گئی اور آج بھی اس کام سے جننے والا دعی اپنا مال اپنی جان لگا کر نہ صرف قربانیاں دیتا ہے بلکہ خود کے اصلاح کے فکر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی انسانیت کے لئے جنت میں کیسے لے جائے جائے اس کی فکر کرتا ہے اور راتوں کے پہر اٹھ کر اس میں ٹھیلے والا بھی ہے کپڑا فروش بھی گھڑی ساس بھی تاجر بھی پھل بیچنے والا بھی آمیر بھی غریب بھی مالدار ہے نوجوان ہے بچہ ہے بوڑا ہے عورت ہے استاد ہے ڈاکٹر ہے کئی کئی ہوتلوں کا مالک ہے صحافی ہے عالم ہے فاضل ہے مفتی ہے اس میں وہ ہے جو کبھی شراب پیا کرتا تھا مگر اب نہیں اس میں وہ بھی ہے جو موسیقی کا دلدادہ تھا دنیا اس کی پیچھے چھلتی تھی مگر اب نہیں اس میں وہ بھی ہے جو کئی قتل و جرائم میں ملوث تھا مگر اب توبہ کر لیا اس سب کے سب یہاں یہ کی سب میں امیر کی اطاعت میں کھڑے ہو کر نکل پڑتے ہیں تو سوچئے اللہ کو اس جماعت پر پیار نہیں آئے گا اس کا اس تنظیم کو اس سب کو دیکھ کر اس کا آرشن نہیں لگا سوچنے کی بات ہے سوچئے موسیقی